جنتی چوبیسوہ باب جب بلام نے دیکھا کہ خداون کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا موں کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے اے یاکوب تیرے ڈیرے اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے آج کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ ایجاج سے بھڑ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے اور وہ قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاؤن ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیچھنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تجھے بلائیا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے لیکن تُو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی سو اب تُو اپنے ملک کو بھاگ جا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں پر خداون نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداون کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خداون کہے میں وہی کہوں گا اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو تُو آ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا بور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یاکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسہ اٹھے گا اور معاب کے نواہی کو مار مار کر ساف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن ادوم اور شیئر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالیق کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کہنیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی قائن خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پرکیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ لیں گے پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی موسیقی موسیقی موسیقی